حضرت زید بن حرسہ رسول اللہ کے غلام تھے نبی پاک کے گھر میں جارو دیتے تھے برتن مانجتے یہ بچپن میں اپنے قبیلے سے گم ہو گئے تھے کسی نے اغوا کر کے لا کر کے بیچ دیا تھے گم ہو گئے تھے حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں لائے گئے حضرت زید بن حرسہ سارا دن کام کاج کرتے کوئی آدمی آیا ان کے علاقے کا مکہ مخرمہ ان کو پہچان کر واپس گیا ان کے قبیلے میں اور جا کے بتلایا کہ تمہارا بیٹا تو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت حضور نے ابھی علاقہ نبوت نہیں فرمایا تھا ان کے والد حرسہ چچا لینے آئے اور نبی پاک کے پاس آئے تو دو تھیلیاں شرفیوں کی بارکے لائے کہنے لگے حضور یہ پیسے لے لیں دو تھیلیوں میں پیسے ڈالیں دنار ہے درہم ہے حضور لے لیں ہمارا بیٹا دے دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں گلتی لگ گئی ہے پیسے پیچھے ہٹاؤ میں زید کو بلاتا ہوں میں زید کو ادھر دیکھئے گا میں زید کو میں اسے بلاتا ہوں اگر وہ جانا چاہے تمہارے ساتھ تو مجھے اتراز نہیں لے جانا چچا اور باپ کہنے لگے آپ عجیب بات کرتے ہیں وہ غلامی چھوڑ کے نہیں جائے گا آپ عجیب بات کرتے ہیں وہ مزدوری چھوڑ کے بادشاہ ہی اختیار نہیں کرے گا ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں اس کی ماں ترس گئی ہے اس کو ملنے کو بہنے روتی ہیں وہ جائے گا نہیں میرے حبید نے فرمایا تم نے ابھی یہ ذائقہ چکھا نہیں تمہیں اس کا پتہ نہیں تو میں بلاتا ہوں اگر جانا چاہے تو پیسوں کی ضرورت نہیں لے جانا حضرت زید کو پیغان دیا آئے حضور نے فرمایا وہ تمہارے والد کھڑے وہ چچا ہیں لینے آئے جناب زید گئے باپ کے کلے سے لگے بچھڑے ہوئے باپ بیٹا ایک دوسرے کو ملکے کھل کے روئے کہ بیٹا تیری ماں کی آنکھیں پتھر ہو گئی تیرا رستہ دیکھ کے تیری بہنیں ترستی ہیں تیرے چہرے کے دیدار کو بیٹا وہ گلیاں پی روتی ہیں جن میں تُو کھیلا کرتا تھا پناہ فکر کی بات کوئی نہیں اب کوئی پریشانی نہیں میں پیسے لائے ہوں تجھے لے جاؤں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جب باپ بیٹے کی گفتبو ہو گئے یہاں صبح گئے بوجھ ہلکے ہو گئے تو میرے قریب نے فرمایا زید اگر تم چچا کے ساتھ والد کے ساتھ جانا چاہو تو میری طرف سے اجازت ہے تم جا سکتے ہو یہ لفظ کہے تو جناب زید دوڑ کے حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے اور گویا فاضل بریلوی علی رامہ نقشہ بیان کرتے ہیں کہنے لگے تیرے قدموں میں رہوں غیر کی تھوکر پہ نہ ڈال میں جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا مو کیا دیکھے کان نظروں پہ چڑے دیکھ کے تلوہ تیرا کہنے لگے حضور بہنے نہیں جانا میں یہی رہوں گا چچا اور باپ نے دیکھا تو کہنے لگے بیٹا تو غلامی چھوڑ کے نہیں جائے گا تو ملازمت چھوڑ کے بادشاہی میں نہیں جائے گا آپ کے والد کو آپ فرمانے لگے ابا جی درہ دو گڑھیاں یہاں رہ کے تو دیکھیں یہاں دو گڑھیاں رہ کے تو دیکھیں فرمایا یہاں ملازموں کا وہ ازاد ہے جو شہزادوں کا ہوا کرتا ہے یہاں خادموں کی وہ عزت ہے اور پتہ بھی ان کو مقام کیا ملا یہ واحد سے عبیان جن کا نام اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا نام اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا حصور کا اپنے غلاموں کے ساتھ جو تعلق تھے انہیں ملازموں کے ساتھ جو رشتہ تھا